جوستو سوشل شو کے ساتھ حاضرِ خدمت ہے پرویز سندھیلہ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افتار کے وقت دوسرا عادل بادشاہ کی دعا تیسرے مظلوم کی دعا رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہمیں روزے کی توفیق ملی ہے ہمیں اس موقعوں کا ضائع نہیں کرنا چاہیے مجودہ صورتحال اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ ہماری کرونا جیسی آفت سے جان چھوڑ جائے صرف اپنے لیے نہیں پوری انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے دعا مانگی چاہیے رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اس عشرہ مبارک کی کیا فضیلت ہے اور فضائل کیا ہیں ہمیں کس طرح اللہ سے اس عشرہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آج ملے